حارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا میرا حق میرے ادا کر لوگے تو اس نے کہا میں بادشاہی وقت ہوں میرے لئے کیا مشکل ہے بولو کتنا حق مہر ہوگا تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدوائیں گے اور میدانِ عرفات تک پہنچے گے تاکہ حجاج کو پانی کی سہولت مل سکے اس زمانے میں یہ چھوٹا کام نہیں تھا بہت بڑا کام تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہر لے کے جانا پھر سنگلاغ پہاڑی علاقے اس نے کہا مجھے منظور ہے نہر کھدنے لگی جب نہر مکمل ہو گئی اور سارے اخراجات کا حساب ملکہ زبیدہ کے ہاتھ میں جب دیا تو ادھر دجلہ سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تو اس نے وہ سارے کاغذات یوں پھار کر کے پانی میں پھینکتے ہوئے کہا ترقن الحساب الہ یوم الحساب ہم نے اس حساب کو یوم حساب پہ چھوڑ دیا اللہ اکبر آج ہم حساب نہیں کرتے اللہ بھی ہمارا حساب نہ کرے تو اللہ کے بارگاہ میں جب پیش ہو جاؤ اس کے راہ میں دو پھر بے حساب دیا کرو اللہ ہمارا حساب آسان کرنے حضور علیہ السلام جب اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے تو یہ دعا بھی کبھی مانگتے اللہم حاسب نہیں حسابا یسیرہ اللہ اکبر اللہ کے محبوب ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کو زار ہیں اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ حضور حساب یسیر سے مراد کیا ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ بس اللہ کے حضور پیشی ہوگی اللہ حساب دیکھے گا اور یوں ہی معاف کر دے گا جس کا پھر حساب شروع ہو گیا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا اگر کسی کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی تو پھر وہ نہیں بچ پائے گا تو اللہ سے یہ بات عرض کرو کہ مالک میرا حساب حساب یسیر فرمانا آسان حساب بلکہ مالک تو کریم ہے تو نہ ہی حساب لینا تو یوں ہی معاف کر دینا تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تاو وفی الاخرات حسنا تو حسنا اے آخرت سے مراد ہوتا ہے مالک میرا حساب آسان ہو فضائے اکبر کے دن میں امن میں رہوں اور مالک تو جنت میرا مقسوم فرواں دے اور آخری جملہ اس دعا کا وَكِنَا عَزَابَ النَّارُ اور اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے حسنات آخر جب طلب کی تو اس نے دوزخ کے نجات کی دعا شامل تھی کیونکہ جب دخول جنت کی دعا ہو گئی تو دوزخ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے لیکن الگ سے اس کا ذکر کر دیا گیا اس کی ہولناکی کی وجہ سے کہ وَكِنَا عَزَابَ النَّارُ اے اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا لے اللہ اکبر حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناو تو جبریل امین نے کہا حضور اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنم میں جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے ویسے تو آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آگ کے کوئے میں پھینک دیا جائیں گے آگ کے پہاڑ ہیں ایسی وادیاں ہیں جن سے جہنم بھی ایک دن میں سات سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے لیکن سب سے ہلکہ عذاب اخف العذاب سب سے خفیف ترین عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کا آگ میں بدن نہیں ہوگا یہ سب سے ہلکہ عذاب ہوگا لیکن یغلی منہما دماغوہو ان آگ کے جوتوں کی شدت اور ہدت اور گرمی اور حرارت اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ پگل کے ناک اور مو کے راستے سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ سب سے ہلکے عذاب کی قیفیت ہے جو سخت عذاب ہیں اللہ یعظم اللہ تو اس لیے آتش دوزق سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے آتش دوزق سے بچانا اس دنیا کی آگ سے فرمایا ستر گناہ زیادہ تیز ہے وہ آتش دوزق اور وہ بدن کے ساتھ چپک جائے یہ تو صرف جلاتی اور خوش کرتی ہے وہ آگ بدن کے ساتھ جسموں کے ساتھ چپک بھی جاتی ہیں اور جدہ نہیں ہو پاتی تارکول کی جیسا لکھ چپک جاتی ہے اس تا وہ آگ چپک جائے گی بدنوں کے ساتھ اللہ یعظم اللہ اس کا ایک انگارہ اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے دنیا کے پہاڑوں پہ تو پہاڑ پگل جائیں یہ ہے اس آگ کی شدت اس آگ کی حدت جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نید آ جائے وہ آگ اتنی سخت ہو ستر ہزار زنجیروں میں جہنم کو ڈال کر کے جب میدانِ حشر میں لایا جائے گا تو ایک لمبی سی گردن دی جائے گی جہنم کو لوگوں کے سروں کے اوپر گھوم رہی ہوگی اور وہ کچھ بد آمال کرنے والوں کو جہنم ڈھونڈ رہی ہوگی اور پھر جب بھی مخصوص کچھ جرائم ہیں ان جرموں کا کرنے والا اسے نظر آئے گا تو وہ گردن وہاں سے دپوچ کے اس کو اپنے اندر پھینک لے گی اور جب وہ انسانوں کے سروں پہ گھوم رہی ہوگی تو بدن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کلیجے دہل رہے ہوں گے کیا ہولناکی کا منظر ہوگا تو اس لئے اللہ کی بارگاہ میں یہ تیسری دعا اس دعا میں شامل کی گئی وَقِنَا عَذَابَنَّا اے لَاتشِ دوزق سے میں بچانا اس دن کی سختیوں سے بچانا اس دن کی مشکلوں سے بچانا آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّا